موسیقی ایک ایسا چناؤ جس نے یہ بتا دیا کہ انتیم لڑائی سے لے کر رامل تک کی بھی بات کی جائے گی ایک ایسا چناؤ جس نے یہ بتا دیا کہ اگر جنادیش آئے گا اس جنادیش کے اپنے معنی ہوں گے اور اپنا مطلب ہوگا ایک ایسا چناؤ جو یہ تیک کرنے جا رہا ہے کہ نتیش کمار کا بھوش کیا ہوگا کیا بھوش ہوگا تیجسوی اور چراغ باسفان جیسوں کا جی ہم وعدوں پر وعدے وعدوں کی بہچار وعدوں کی بہار یہ بیہار با جیہاں بیہار کے چناؤ کو لے کر آج تیسرے چرن کا انتیم چرن کا مددان ختم ہوا ایسے میں کس کی ہوگی ایگزٹ اور کس کی ہوگی انٹری وعدوں کی بہار رہی ہے راشد تو آئیے آپ کہیں مت جائیے گا لگا تار پل پل آپ کو ایک ایک سیٹ کا وشلیشن اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر کس اور جا رہا ہے بیہار چناؤ کا نتیجہ دیش کا سب سے بڑا ایگزٹ پول ہونے والا ہے شروع اب سے چند منٹ کے فاصلے پر آپ یہ جانیں گے بیہار میں اگلی سرکار کس کی بننے والی ہے کیا نتیج کمار کی واپسی ہوگی یا پھر انٹین کمبنسی کی لہر میں نتیج کمار کی سرکار چلی جائے گی اور اس سے بھی بڑا سوال اگر انڈی اے کی سرکار بنے گی مکہ منتری کون ہوگا نیتا کے طور پر کون سوی کارا گیا کون نہ کارا گیا یعنی دیش کا سب سے بڑا ایگزٹ پول آپ سے ٹھیک تین منٹ کے بعد لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں دو سو تینٹالیس ویدھان سبا سیٹو پر کس طریقے کا رہا ہے چناؤ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کتنے سامدام دنڈ بھید کر کے چلے گئے ہیں چلی گئی ہے چال اور اس چال میں کانسٹ ایکویشن کو کس طریقے سے سادھا گیا ہے زبان پر کچھ تھا دل میں کچھ اور تھا باڈی لینگویج میں کچھ اور نظر آیا دو سو تینٹالیس سیٹو پر دو مہینے میں کیا ہوا دو منٹ کی رپورٹ چناؤ بیہار کا لیکن دل پورت دیش کا دھڑک رہا ہے بیہار کی دو سو تینٹالیس سیٹو میں کا رنڈ اب پورے طرح سے ای بی ایم میں قید ہو گیا ہے ساتھی قید ہو گئی ہے 3733 امیدواروں کی قسمت جن کے بھاگی کا فیصلہ جنتہ نے اپنے ووٹ سے لکھ دیا ہے بیہار میں تین چلڑوں میں مطدان ہوا پہلے چلڑ کا مطدان 28 اکٹوبر کو ہوا اس میں 16 جلوں کی ایک ہتھا سیٹو پر ووٹ ڈالے گئے دوسرے چلڑ میں 17 جلے کی 94 سیٹو پر مطدان ہوا اور آخری چلڑ میں 15 جلوں کی اٹھا ہتھا سیٹو پر ووٹنگ ہوئی کرونا کال کی دوران ہی پہلا چناؤ تھا لیکن اس کے پاوجود لوگتنت کے اس مہاک پرو میں بیہار کی جنتہ نے اپنی بھاگیداری بڑے ہی جوڑ شوڑ کے ساتھ نبھائی ہے اور بڑی سنکھیا میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے اب انتظار ہے دس نومبر کا جب ووٹوں کی گھنٹی ہوگی اور پتہ چلے گا بیہار کی جنتہ نے کسے چنہ اور کسے نکار دیا ساتھ یہ بھی تیہ ہوگا کہ جو بیہار پچھلے ڈیڑھ دشک سے نتیش کمار پر بھروسہ جتاتا آیا ہے اس کا بھروسہ قائم رہتا ہے یا پھر بیہار کو اس بار کوئی نیا مکہ منتری ملے گا لیکن جب تک نتیجے نہیں آئیں گے اب تک ہر امیدوار کے لیے ہر راہ بھاری ہوگی بیرو رپورٹ انڈیا نیوز بیہار ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پر زمین پر ہر دو قدم کے فاصلے پر ایک نیا بیہار ہوتا ہے آپ تیرہچ چلے جائیں الگ بیہار ملے گا پشیمی چمپورنٹ چلے جائیں الگ ملے گا ویشالی اور مگد میں الگ ملے گا سیمانچل اور کوسی میں الگ ملے گا اور مثلا میں اگر آپ چلے جائیں یا نہیں مثلانچل میں تو الگ بیہار ملے گا ہر ایک بیہار کے چپے چپے پہ 243 سیٹوں کا کیا رہے گا نتیجہ آپ تین دن پہلے جانیں گے صرف اور صرف انڈیا نیوز پر جی ہاں لگتار اس چناؤں کے دوران آپ نے ایک بات اور دیکھی ہوگی راشد بی جے پی نے کہا پانچ پانچ سوت ایک لکش گیارہ سنکلپ بات آئی بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ پھر بات آئی بدلاؤ پتر تو آخر جنتہ کیا بدلاؤ کرتی ہے یا واقعی بھروسہ برقرار رکھتی ہے کہیں مجھ جائیے گا بنے رہی ہے انڈیا نیوز کے ساتھ ڈبل انجن یا پھر ڈبل یو راج آگے ہم آپ کو بتائیں گے یعنی ایکزٹ پول میں اور ہمارے ساتھ مہمان کون کون سے جڑے ہیں بہت تیزی کے ساتھ میں سکرین پر اتارا جائے رامدیو یادو اور جیڈی کے نیتہ میرے ساتھ میں ہیں ستیش کے سنگ جورنلیس تھوڑی دیر کے بعد میں جڑیں گے رشی مشترہ دیش کے جانے مہمانے سیفلوجس میرے ساتھ میں ہیں سودیش ورما بی جے پی کے نیتہ جڑنے والے ہیں سودیش ورما سے جڑ گیا ہیں سودیش جی سواغت ہے آپ کا اس کے پانڈے جی ڈیو کے نیتہ ڈاکٹر آجے اپادھیا کانگریس کے بہت مکھر نیتاؤں میں سے ایک ہیں آپ سبھی کا سواغت ہے آپ ہمارے ساتھ میں رہیں گے آپ کا اپینین بہت ہی زیادہ مانے رکھتا ہے اس سے پہلے کی آپ کے پاس میں ہم آئیں ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے بیہار میں تیسرے چرن میں کتنا ہوا ہے مدان پانچ بجے تک قریب چونہ دشنو شونہ ساتھ فیصدی مدان ہوا ہے ابھی کی بڑی خبر ہے لگ بگ تیرپن سے پچپن فیصدی کے آس پاس یعنی اوسط مدان مانا جائے اس کے مانے کیا ہیں یہ بھی ہم سمجھیں گے آگے کی اصل میں جب چونہ فیصدی مدان ہوتا ہے یا پتپن پرسنٹ اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے مانے کیا ہیں شاید میرے خاصت ریشی مشٹرہ کے پاس مدتورن جانا چاہیے ریشی مشٹرہ کوئی کومنٹ اگر چونہ سے پتپن فیصدی کل مدان ہوا ہے اس کے مانے کیا ہیں نتیش کمار کے لیے فائدہ ہے نقصان ٹھیکیے میری صاحب سے پہلے ہمیں یہ فیلٹر کرنا ہوگا کہ سہری ایڈیا میں کتنے مدان ہوئے ہیں سہری ایڈیا میں مدان چوبن پرسنٹ کے آس پاس ہوئے ہیں تو کئی نے کئی سرکار کے لیے اور نتیش کمار کے لیے یہ فیز اچھی ہوگی لیکن سہری ایڈیا میں مدان بہتر نہیں ہوئے ہیں جو آپ فکٹی پرسنٹ دکھا رہے ہیں اس سے کم ہے فکٹی پرسنٹ سے کم ہے تو یہ بی جے پی اور خاص کا انڈیے کے لیے چندہ کا سبب ہے اور یہ فیز بہت ہی پورٹنٹ مہدپورن ہے کیونکہ یہ سیمانچل کا بیلٹ اس میں جو چوبیس جو چھت رہے ہیں راسید جی جو چوبیس چھت سیمانچل کا ہے اسی فیز میں جو چوناب ہونے جا رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر میں مانتا ہوں اے آئی ایم آئی ایم کہیں چھ سات ایسے سیٹ ہیں جو مہا گٹ بندن کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہیں نے کہیں جو ایم آئی سمی کرن ہے جو ان کا انٹیکٹ بوٹ ہے آپ نے فرسٹ فیز میں دیکھا سیکن فیز میں دیکھا لیکن جو تھرڈ فیز میں ہے خاص کا سیمانچل میں پانچ سے چھے ایسے سیٹ ہیں جہاں ایم آئی سمی کرن ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کا فائدہ کہیں نے کہیں بی جے پی اور جی ڈیو کو ملے گا لیکن جی ڈیو کو مائنورٹی کتنا بوٹ کرتا ہے یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا جی ڈیو کو مائنورٹی کتنا بوٹ کرتا ہے یہ بھی سبی کی نظریں ٹھیکی ہیں راکش کمار سنگھ آپ نے زمینی سچائی کو جانا ہے سیمانچل کی بات کر رہے تھے ابھی رشی مشرا جہاں پر انتم چرن کا چنا ہوا ہے سیمانچل میں آ جاتا ہے پونیا اردیا اور کٹیہار یعنی لگ بک چوبیس سیٹیں ہیں اگر یہاں پر اور کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر مسلم ووٹ بینک نکلتا ہے اگر مسلمان ووٹ دینے کے لیے نکلتا ہے تو بلکل وہ ڈی فوکس نہیں رہتا اسے یہ پتا ہوتا ہے کونسی پارٹی ایسی ہے جو اگلے کو ہرانے والی ہے تو سوال بہت بڑا ہے کیا اے آئی ایم آئی ایم واقعی میں آر جی ڈی کے ووٹ بینک میں کانگریس کے ووٹ بینک میں سیندھ لگا پائے گی دیکھیں راشد جہاں تک بات ہے اردیا، کسنگنج، کٹیہار اور پونیا وہاں پر کئی بیدھان سفاد شتروں میں ہم گئے تھے اور وہاں پر یہ سیمانچل میں ویسی کی پارٹی سات ایسے بیدھان سفاد شتر تھے جہاں پر وہ سیدھے طور پر اثر خاص طور پر مہا گڑمندن کو ڈال رہی تھی یہ کل تک کی سیدھے تھی لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ چار ایسے چھتر ہیں جہاں پر جو ویسی کی پارٹی ہے وہ آگے بڑھت بناتی ہوئی دیکھ رہی ہے لیکن جو وہاں سے جی ڈیو کنڈیٹ ہیں اور جو الفسنکیہ بھوٹوں کے اتر جو انے بھوٹر ہیں وہ ووٹ جو ہے جی ڈیو کو ملتا دیکھ رہا تھا لیکن واقعی کیا ایسی ستیتی ہے راکش میں آپ کو روکوں گا میں آپ کو روکوں گا اور یہ جاننا چاہوں گا اگر اویسی کی پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ بڑھت بناتی دیکھ رہی ہے تو آخر کل کیا ضرورت پڑی کہ اویسی کو یہ کہنا پڑا کہ بھارت جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے ہمارے ابباجان کی ملکیت ہے دیکھیں منیس جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے خاص طور پر بی جے پی نے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتناتھ کو دھوہ دھار انہی چھتروں میں سیمانچل میں ریلیاں کرائی تھی اور وہاں پر ہی انہوں نے ایک جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے سیدھے طور پر کہا تھا کہ جو گھس پیٹھی ہیں ان کو انڈیا کی سرکار آئے گی تو انہیں باہر کا راستہ دکھائے جائے گا اور اسی کے بعد اویسی نے انہیں تکھا وار کیا تھا اور اویسی انہارسی کے لے کر سی اے کو لے کر لگتار جو ہے سوال کھڑا کر رہے تھے انڈیا سرکار پر تو اس کا جو فائدہ سیدھے طور پر جو وار کر رہے تھے تو الفسنکھوں کو میں سیدھا سندیز جا رہا تھا جہاں تک راجت کی بات ہے تو راجت کا اس طرح سے تکھا وار خاص طور پر مسلموں کے پکش میں نہیں آ رہا تھا تو اس سے کہیں نے کہیں جو الفسنکھیک برگ تھا وہ ایسی کی طرف جھکاؤ دیکھ رہا تھا اور اگر ایسی ستھی بنتی ہے جو ابھی چل رہا ہے مددان تو کیونکہ بھی کئی جگہوں پر منیس جی ابھی بھی کچھ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو ایسی ستھی میں اگر ستھی بنتی ہے تو سیدھے طور پر وہاں پر مہا گڑ بندن کو لیکن جانتے ہیں شاید مجھے ایک چیز اور بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ بیہار میں ایسے وقت میں جبکہ سی اے کی بات ہو گئی ہے تو ایک مسلمان کے ذہن میں یہ چلے گا کہ ہم اسے وٹ دیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائے گا ہم اسے وٹ دیں جو کی انڈی اے کو ہرانے والے سودیش ورما کے پاس میں جانا چاہیے ایک بار ڈیبیٹ کو پہلے اوپن ٹو آل کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم ورسلز میں بھی جا کر کے ایک ایک سیشن ہم لیں گے سودیش ورما کے پاس میں چلتے ہیں سودیش جی کرناٹک میں اگر چلے جائیں ویسی کانگریس کہتی ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہے ہیدراباد میں چلے جائیں کانگریس کہتی ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہے اگر یو پی چلے جائیں سماج وادی پارٹی بہو جان سماج پارٹی کہتے ہیں کہ ویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور اب تیجر سوی یادوں نے کہہ دیا سیمانچال میں اگر ہیں اسدودین ویسی تو یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے بنا کے تو دھوا نہیں ہوتا نا مسلمان بھی ہے وہ بھی اپنے بچے کے لئے اچھا سکول چاہتا ہے اچھا ہیل سینٹر پریوار کے لئے چاہتا ہے اچھا سڑک چاہتا ہے اچھا law and order چاہتا ہے کیونکہ یہ سب کو اپیک کر دی ہے یہ سوچے لیا کہ مسلمان جو ہے بیجی پی انخلاب ووٹ دے گا یہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کیونکہ اگر ہمارا مددہ ہے تو سدیر شیل کیوں نہ مانے جب یوگی آدھت تناب جا کر کے یہ کہیں نا کہ گھوس پیٹھیوں کو کر دیں گے باہر جی بلکل راسد بھائی ایک بات بتائیے آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ گھوس پیٹھیوں کے فیور میں ہیں آپ کیوں مسلمانوں پر یہ پرسلچین اٹھاتے ہیں جو بھارتی ہیں مسلمان ہیں جو بھارت کے لوگ ہیں ان کو کیا پھرک پڑتا ہے گھوس پیٹھیوں کی بات ہو رہی ہے کیا وہ گھوس پیٹھی امریکہ میں جا گرہ سکتے ہیں ہر کنٹری کا اپنا law ہوتا ہے مسلمانوں نے بھی بنایا اسی law کو جمہوریت ہے گھوس پیٹھیوں کی جب بات ہوتی ہے تو مسلم لوگ کے بیہاب پر بولنا بند کریں سودیس جی ایک اہم سوال ہے وہاں پر کیونکہ ہم لوگ وہاں پر تھے کٹیہار کی بات کریں پرنیاں اراریا اور کسنگنج وہاں پر مسلموں میں اس بات کو لے کر ڈر تھا کہ اگر بی جے پی جہاں تک انڈیا کی بات ہے اور جس طرح سے اتر پردیش کے مکمنتری یوگی عادیتنات کے بیان کے بعد یہ مدہ بنا تھا اور مسلم جو ہے او ایس جی کے پرتی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑ آتی ہے لیکن بھوٹ میں تبدیل نہیں لیکن یہ جرور تھا کہ مسلموں کا جھکا ان کی اور تھا اب بھوٹ میں آئے یا نہ ہے لیکن یہ مدہ وہاں پر تھا دیکھیں ایسا ہے نا ایسا ہے میں بول دوں ریسی جی آج اچھا لگ رہا ہے ریسی جی کو ہم اریکشن انالیسٹ کے طرح دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کچھ نیوٹرل اوپیڈین دیں گے دیکھیں آپ ایک بات مان کے جانے یہ یوگی جی نے غلط کچھ بھی نہیں بولا ہے وہ ہماری پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ جو illegal migrants ہیں جو غلط طریقے سے آئے ہیں ان کو تو باہر کریں گے میں نہیں کر رہا ہوں کی غلط ہے یہ یہ ایک مدہ تھا وہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ گھسپیٹھیوں کو باہر کریں گے لیکن جب نتیش کبھار کے سامنے اگر نتیش کبھار کے سامنے جب کیا جاتا ہے مائی کہتا ہے نتیش کہتا ہے کسی کو بھی کسی کو بھی ہندوستان چھوڑنا نہیں ہوگا یہ بیچاری کڑائی ہو جاتی ہے راشد بھائی کوئی کنٹروورسی نہیں یہ دونوں اسٹیٹمنٹ میں دیکھئے ہمارے ویروڈیوں نے سی اے کے اوپر ایک افواہ فیلایا سی اے کانون جو ہے یہ سیٹیزن سیپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے لوگ بولے سیٹیزن سیپ چلا جائے گا پروبلم تو اس لیے ہوا نا اور ہم نے کلریفائی کیا ہے نتیش جی نے بھی جو بولا ہے وہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بولا ہے انہیں کون باہر نکال سکتا ہے سودے جی آپ نے نتیش جی کا نام لیا ہے آپ نے نتیش جی کا نام لیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری سیوگی جو پورنیا میں ہیں اور پورنیا کا ان کا آخری بیان سیاسی بیان جو تھا وہ چرچہ میں آیا اور تیسرے چرن میں یعنی کہ آخری چرن میں اسی کو لے کر لگتار دو دن بحث ہوتی رہی اور کل بھی آپ میرے دیش کے سوال کے کارکرم کی بحث میں شامل تھے شبرا میرا سوال آپ سے ہے انت بھلا تو سب بھلا ہو بھلے کا بھلا انت ہو گیا یعنی کہ کچھ اور ایک دو پرسنٹ آمول چول بدلاؤ ہو سکتا ہے مجھے یہ لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار وعدوں کی بہار اور جب چناؤ گرما رہا تھا چناؤ پرچار گرما رہا تھا تب گانوں کی بہار تھی کون بڑا بیہاری بھاشا کا ٹکراؤ بھی دکھا آپ کا اخلن بتائیے آپ نے لگ بھگ ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی یاترہ کی ہے بی آر کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شبرا سون تک شبرا سون تک شاید ہماری آواز نہیں جا رہی ہے آپ ہی کے بعد میں ایک منٹ آکیشی میں ایک بار ایک بار ڈیبیٹ کوپن ٹو آل کر دینا چاہتا ہوں اس کے پانڈے کے پاس میں بھی چلتا ہے جیڈیو کے نتا ہے اس کے پانڈے جی یہ انتیم چران تک آتے آتے نتیش اتے تھک کیوں گئے نتیش اپنوں سے تھکے یا غیروں سے تھکے کہہ یہ جا رہا ہے پارٹی نے بھی پردے کے پیچھے سے کھیل کر دیا ہے اس کے پانڈے جی اس کے پانڈے جی ہاں بولیں 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 دونوں لوگ پرکھے ہوئے ہیں راجت کے لوگ بھی ان کے ساسن کو بھی بیہار کی جنتہ نے دیکھا ہے اور نتیش جی کے ساسن کو بھی دیکھا ہے یہ بکاس اور سرکشہ کا نام پر بھوٹ ہو رہا ہے آپ یاد رکھئے کہ جب راجت کا ساسن تھا تو لوگ پٹنا میں آتے تھے چھ سات بجے اگر تین سے اترتے تھے تو وہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے رات مر پر پھانا پر ہی رہ جاتے تھے رات میں نکلنا پسند نہیں کرتے تھے بیجلی بولب گھر میں تھا لیکن بیجلی کہیں نہیں تھی آج بیجلی ہے اس کے بعد محلاؤں کے اتھانت کے لیے جتنا نتیش کمار جی نے کیا ہے بچیوں کو دسوے کلاس تک پساک نو سے دس کلاس میں پڑھنے والی بچیوں کو سائیکل انٹرمیڈیٹ میں جو لڑکی پاس کر رہی ہے اس کو دس سجار روپی ہے بی اے میں جو پاس کیا اس کو پچیس سجار روپی ہے بینہ کسی بھید بھاو پیسی جات پات کے نتیش جی نے دینے کے کام کیا ہے تو بیہار میں مطنانک ہو رہا ہے لیکن ڈگری لینے کو لے کر پانڈے صاحب پانڈے صاحب ڈگری ایک بڑا وشہ تھا رشی مشرات تھوڑے میں بتائیں کہ ڈگری آخر کیا وشہ رہا ہے دیکھئے منیز جی بیہار میں ایک بہت دکھ کی بات ہے لیکن آپ تین سال کا گریویشن پانڈے صاحب اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ بیہار کے کسی بھی بھیدالے میں تین سال کا گریویشن چھ سال سے کم میں نہیں ہوتا ہے کیا یہ آپ نے بکاس کا گاتھا لکھا ہے کیا آپ نے یہ 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 جب بیہار کے بارہ کروڑ جنتہ کو آپ نے یہی نام دیا ہے کیونکہ آپ کو چنہ ہے پندر سال آپ نے آپ ستہ میں رہے ہیں بہت دکھ کی بات ہے کہ بیہار میں جو ہائیر ایڈوکیشن کی حالات اتنی بد سے بتر ہے چاہے ہو لالو کا ٹائم ہو چاہے ان کا ٹائم ہو تین سال کا گریویشن منیجی چھ سال سات سال میں ملتا ہے جیہاں تین سال کا چھ سال سات سال میں یعنی تین سال کی ڈگری میں آپ کو ایک اور تین سال مل رہے ہیں اس کا جواب ڈبل ڈگری اگر ملنی چاہیے تھی رشی مشرام مجھے ایسا لگتا ہے اس میں تو آدمی پی جی ہو جاتا رہا ہے بلکل اس میں آدمی پی جی ہو جاتا ہے اور ہم صبح سے ایک ہی بات کر رہے ہیں اس دیش میں دو آئی پیل چلنا ہے دونوں کے نتیجہ آئیں گے دس سارے کو لیکن تین دن پہلے ہی انڈیا نیوز آپ کو بتانے جا رہا ہے دس نومبر ایک انہیں مارک پر مکھی منتری پت کا چہرہ کون ہوگا دس نومبر کو بیہار کا مکھی منتری آخر کار کون ہوگا یہ ہم آپ کو تین دن پہلے ہی بتائیں گے اور آپ کو اس سوال کا جواب بھی ملے گا کہ کیا تیجسوی یادوں کا اورہ چلا ہے آپ پر نہیں آپ کو اس سوال کا جواب بھی ملے گا کہ کیا لجے پی سپریمو چراغ پاسوان کچھ کر پائے یا نہیں کر پائے اپنے پتا کی سیاسی ورہاست کا کیا ہوا اپیندر کشوہا نے گیم چینج کیا یا پھر نہیں پپو یادوں کی جن آدھکار پارٹی یعنی جاپ کا کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے اور ہاں یاد رکھے گا وی آئی پی اور ہم کی بھی بات ہوگی دیش کا سب سے بڑا ایک زیت پول 243 ویدھان سبا سیچو کے نتیجے ایک دم ایک کیورٹ نتیجے ہم آپ کو بتائیں گے تین دن پہلے جانی آپ بیہار کے چناوی نتیجے انڈیا نیوز پر لائیو 30 سیکنڈ 49 سیکنڈ 38 سیکنڈ سائنسی سیکنڈ کاؤنڈ ہو چکا ہے شروع اور ٹھیک آدھے منٹ کے بعد ایکزٹ پول کا پہلا آکڑا آنے والا ہے بیہار میں کس کی بنے گی سرکار کیا مہا گٹ بندھن کی بنے گی سرکار یا نتیج پھر سے جائیں گے سفلتہ کے دوار ایک آنے مارک پر کون ہوگا مکھے منطری پد پر قابض دس سومبر کو تین دن پہلے آپ کو ہم بتائیں گے دس سیکنڈ نو سیکنڈ نارٹ سیکنڈ بیہار میں تیسرے چرنڈ کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے جنتہ نے اپنا فیصلہ ای وی ایم میں قید کر دیا ہے آج اٹھتر سیٹو پر مدان ہوئے ہر چرنڈ کی ہر طرح کی اس چرنڈ کی ووٹنگ کے اپنے مائنے ہیں اس پر وشلیشن ہوگا باتچیت ہوگی اور بتائیں گے کیا آخر کون بنا سکتا ہے بیہار میں سرکار جیسا کہ مانیش عوستی نے کہا ہم ووٹنگ کے مائنے بتائیں گے سٹھیک وشلیشن کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل ہے ان سے چرچہ کریں گے ساتھی تھوڑی دیر میں آپ کو بیہار میں سیٹو کا کیا ہوگا انمان پہلا ایکزٹ پول کا آکڑا سب سے سٹیک ہر چھوڑی در میں صرف اور صرف چند سیکنڈ کے فاصلے پر بیہار میں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ہم آپ کو بتائیں گے چناؤں میں آپ کے لیے کون سے متعام رہے دو سو تیلیس سیٹوں کا سب سے سٹیک ایکزٹ پول ہم آپ کو دکھائیں گے اگر آپ مہاگرپندن کی سرکار چاہتے ہیں تو آخر کار کیوں آپ کو کس وعدے پر بھروسہ ہے پہلا سوال آپ کی ٹی وی سٹیکن پر سب سے اہم مددے بیہار چناؤں میں کیا رہے انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ کا ایکزٹ پول بیروزگاری 28 فیصدی مہنگائی 24 فیصدی خراب قانون ویوسہ 12% کرپشن 8% شکشہ 2 فیصدی ہیلت یعنی سواست 7% یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے راشد کے آخر پرتیشت کے آدھار پر کون کون سے مددے سب سے زیادہ حاوی رہے مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے پینل میں مہمان ہیں اور مہمانوں سے ہی پوچھ لینا چاہیے سویدھے پینل کے پاس میں چلتے ہیں اور میرے خیال سے پہلا سوال بی جے پی اور جی ڈیو سے ہونا چاہیے ٹی وی سکرین پر ہاں اسے رکھے رہے سودیش فرما جی آپ کے لیے بری خبر ہے بیہار میں انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ کا اکڑا یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ دو مددے چلے ہیں ایک ہے بی روزگاری اور دوسرا ہے مہمانی اٹھائیس فیصدی لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ دیکھا کہ بی روزگاری ہے یعنی پرواسی مزدوروں کی باتیں ذہن میں کونتی رہی اور مہمانی چوبیس فیصدی یعنی بی روزگاری کا جو ٹھیک رہا ہے یہ جی ڈیو کے اوپر پھوڑا جاتا رہا ہے اور مہمانی کا جو ٹھیک رہا ہے یہ بی جے پی کے اوپر خاص طور سے کیندر سرکار کی نیتیوں پر پھوڑا جاتا رہا ہے یعنی آپ کے لیے چنتہ کا وشہ ہے دیکھیں بی روزگاری کا ٹھیک رہا ہمارے اوپر کیسے پھوڑے گے بی روزگاری کے اوپر انہوں نے کس پر ٹرسٹ کیا کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے این ڈی اے ایو آر جی ڈی ہے یہ نا ایلائنس یو پی اے تو آپ بتائیے کہ ہم نے بھی تو انیس لاکھ روزگار کی بات کی ہے اور ہم پرامانک طریقے سے کر رہے ہیں کوئی جھوٹا وائدہ نہیں کیا ہے ہم نے تو نصیت ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فیور کرنا چاہیے نا آپ یہ بتائیے تو اس میں تو ہمیں نہیں لگتا کہیں سے بھی سودیز جی یہ تو کٹ کوپی پیسٹ ہو گیا سودیز جی یہ تو کٹ کوپی پیسٹ ہو گیا پہلے مہا گڑ بندہ نے کہا دس لاکھ تو آپ نے دہ مارا ایک پردیش کا دوسرا دیش کا دیکھیں ویشوشنیتہ منیش جی آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے لیکن ویشوشنیتہ جو ہے نا وہ جس کے ساتھ ہے ورٹ اسی کو ملتا ہے اور ان کے پاس ویشوشنیتہ نہیں ہے اور اسی کارنے سے کچھ بھی پرامیس کریں کیونکہ آپ کو میں بتاؤں ویشوشنیتہ آتی کس سے ہے بجلی سڑک پانی سے ویشوشنیتہ آتی ہے نوکری سے ویشوشنیتہ تب آتی ہے جب پیروں میں چھالے نہیں پڑتے ہیں ابھی آتی ہے ویشوشنیتہ جیڈیو کے اس کے پانڈے بھی ہیں میں بہت تیزی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں سبھی کے پاس میں جیڈیو سے اس کے پانڈے بھی ہیں اس کے پانڈے جی سنائے کوسیل کے لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ اٹھائیس فیصدی لوگوں نے بیروزگاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ووٹنگ کی ہے کیا یہ مانا جائے کہ پرواسیوں کی ناراضگی نتیش کمار کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پرواسیوں کی کوئی ہی ناراضگی نتیش کمار جی سے نہیں ہے نتیش کمار جی نے پرواسی مزدوروں کے لیے جو بے وسطہ کیا اسپیسل ٹین سے بلائے ان کے رہنے کی بے وسطہ کیا ان کے کھانے کے لیے بے وسطہ کیا اتنا مچت بے وسطہ تھا کہ لوگ اس سے ناراض نہیں ہیں آپ روزگاری کی بات کر رہے ہیں آج پورے بیہار میں تین لاکھ دس ہزار سرکاری کرمچاری ہیں اور آپ دس لاکھ پانڈے صاحب میرا سوال آپ سے آپ کو شاید سمرن میں ہوگا یا سفرتی میں ہوگا کہ آپ اگر یاد کریں صورت میں بیہاری مزدوروں کا وہاں پر جو آندولن اور پردرشن ہوا آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے ویڈیو کلپس گھومی تھی ناشک کا آندولن یاد کریے یاد کریے ٹھانے کا آندولن جہاں پر گریب مزدور جا کر اپنی روزگار کرنے کے لیے دیہاری کے لیے دن راتیں کرتے ہیں وہ جب اپنے پردیش لوٹنا چاہتے تھے کوئی انتظام نہیں تھے سڑکے بند ہو گئی تھی اور لوگ راستوں پر تھے اس لیے مجبوراً پیدل انہیں اپنے بچوں کو سوٹکس پر لٹھا کر پیدل چل کر آنا پڑا اتنی بڑی ترازدی تھی لوگ اتنے لوگ آ رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں کسی کو تھوڑی کٹھنائی ضرور ہوئی ہوئی ارے کیا بات کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے پانڈے جی آپ تھوڑی کٹھنائی کی بات کر رہے ہیں سر سینے سے پسلیاں نکل آئی تھی آپ کو پتا ہے پیٹ پیچک کر کے پیٹ سے ملنے لگا تھا آپ کو پتا ہے بچے کو سوٹکس پر لٹا کر کے لے جائے جا رہا تھا آپ کو پتا ہے کئی لوگوں کی موت ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے بیلگاڑی پل لات کر کے لے جا رہے تھے آپ کو پتا ہے رامدے ویادو جی کے پاس میں چلتے ہیں سر رکھ جائیے رامدے ویادو امیلے ہیں آرزیڈی کے رامدے ویادو جی آپ لوگ یہ کہتے تھے سریجن گھوٹالا آپ لوگ کہتے تھے بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں ایک میناٹ اگلا سوال اگزٹ پول کا آکڑا نمبر دو آپ کی ٹی وی سکرین پر اور اگلا سوال یہ ہے اگر آپ نے انڈی اے کو ووٹ کیا ہے تو آخر کار نہیں چونہوی گھوشنا پتر میں کیے وادوں سے پراباو پڑتا ہے آپ کے نہیں اور ہاں کہنے والے ہیں 34 سی صدی نہیں کہنے والے ہیں 22 سی صدی اور جو واقعی میں کنفیوزن کی سٹیٹ میں ہیں یہ 28 سی صدی ہیں اور 16 سی صدی ایسے ہیں جنہیں چونہوی گھوشنا پتر کے وادوں کے بارے میں پتا ہی نہیں زائر سی بات ہے وادوں کی ایسی بہچھار رہی ہے راشد کی لوگ بھی اپنے آپ کو بھائکائی بال جیسے محسوس کرنے لگے اور میرے ساتھ ہمارے ساتھ اس پینل میں ڈاکٹر اجے اپادیا ہے جی آپ کانگریس کے پروکتہ ہیں میرا سوال آپ سے اجے جی پہلا سوال آپ نے دیکھا اور اس کے پرتیشت کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ بیہار کے لوگن پیچھے رہلن بیہار کے لوگن 28 پرتیشت لوگ جیسے کارال بٹے بیروجگاری مدہ بیروجگاری با مدہ قانون بیوستہ با اور مدہ مہنگائی با اور یہ سرکار کے بیرد مدہ با بدلاؤ کے ایک سنکیتک کے طور پر ایک دیکھل جا سکتا آپ نے جو پوری جو ابھی آنکڑا دکھایا ہے بیروجگاری 28 پرتیشت خراب قانون بیوستہ کے لیے 12 پرتیشت مہنگائی کے لیے 24 پرتیشت اور بھرستہ 4 کے لیے 8 پرتیشت اور سواست خراب حالت جو ہے اس کے لیے 7 پرتیشت لوگوں نے جو ہے ووٹ دیا ہے تو یہ ووٹ کس کے بھی رد دیا ہے نسچی طور پر یہ سبتہ بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کر کے کتنا گمبیر سوچتے ہیں آپ کتنا سمیدنشیر سوچتے ہیں آپ ایک کانگریس نیتا کے طور پر کتنے گمبیر ہیں آپ کاشکی راہل گاندھی بھی اتنے ہی گمبیر ہوتے کاشکی راہل گاندھی کو اگر یہ پتا ہوتا میری بات سنیے سنیے میری بات اگر اتنے ہی گمبیر ہوتے اگر آپ کے ذہن میں بیروزگاری ہے اگر آپ کے ذہن میں کرپشن ہے اگر آپ کے ذہن میں روٹی کپلا مکان ہے تو آپ لوگ جا کر کے راہل نام نہیں لیتے وہاں پر آہل گاندھی جا کر کے پنجاب کی سرزمی کو یاد نہیں کرتے یہ راہل دشہرہ یہ گمبیر بیان تھوڑی ہیں یہ گمبیر بیان تھوڑی ہیں ریشی مشرا ریشی مشرا آ سکتے ہیں ریشی مشرا یومیک امین آ سکتے ہیں عجیو پادھیا جی عجیو پادھیا جی میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ کو آپ سے میرا سوال ہے کہ کانگریس اتنی بڑی پارٹی ہے اتنی پرانی پارٹی ہے میں نے منی سر کے ڈیبیٹ میں بھی ایک سوال کیا تھا آپ کے پارٹی کے نمائندے سے آپ کو بہاولیوں کی کیوں جورت پر گئی آپ نے گوپال گنج میں کچھایا کوٹ میں کالی پانڈے جیسے بہاولیوں کو ٹکٹ دیا کالی پانڈے پہ کیا آرہو پہ آپ کو معلوم ہے نا نگینہ راہے پور بیدھائک ہوا کرتے تھے ان کا پٹنا ریلویس ٹیسن پہ کس پرکار سے سندگ موت ہوا تھا بم سے اُرا دیا گیا تھا اس میں کالی پانڈے چار سیٹ اٹ تھے تو آپ نے بہاولیوں کو ٹکٹ کیوں دیا راکیش کمار سنگھ کے پاس سینئر کلیگ راکیش کے پاس راکیش 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 چونکہ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ بیروزگاری کو ذہن میں رکھ کر کے بیہار کے جنتہ نے ووٹ دیا ہے آپ نے کوسی کی سرزمی اور کوسی کی خاک چھانی ہے کوسی کا مطلب ہے مدھے پورا سہرسا اور سپول تیرہ ویدان سبا سیٹیں یہاں پر آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ کوسی کی ناراضگی کسی کیلئے بھی راجنیتی کا کال بن جاتی ہے کوسی میں سب سے زیادہ پرواسی مزدور لوٹ کر کے آئے ہیں کیا واقعی یہ بہت زیادہ ناراض تھے دیکھیں راشد کوسی کوسی یہ چھتر ہے جہاں پر جن جلوں کا جکر کیا اور ان چھتروں کا ہم نے دورہ کیا تھا لوگوں سے بات چھت کی تھی ایک پلائن ہے وہاں پر اہم مدہ ہے اور یہاں پر سب سے محتفل بات یہ ہے کہ پپو یادو جو کی جیپ ان کی پارٹی ہے ایک نٹ میرے پاس کمانڈ آ گئی ہے تیسرا آکڑا آ گیا ہے بہت تیزی کے ساتھ میں اگزٹ پول کے ایک کے کانکلے سامنے آتے جا رہے ہیں ترانت ہی سکرین پر افترد کیا جائے اگر آپ مہا گٹ بندن کی سرکار چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں نتیش سرکار سے ناراضگی 49 فیصدی لوگوں نے کہا تیجسوی کے نترد پر بھروسا 18 فیصدی لوگوں نے کہا پرواسی مزدور پرواسی مزدور ماملے پر بھی پھلتا 11% لوگوں نے کہا سی اے اے کے ویروت میں 4% اور انے یعنی جن کا کوئی ویچار نہیں ہے 18 فیصدی یہ بہت بڑی یہ 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 آنکڑا بہت بڑا ہے اسے سکرین پر رکھا جائے سکرین پر جب تک آپ رکھیں گے اس کے پانڈے کے پاس میں چلتا ہے اس کے پانڈے جی لوگ نتیش سے ناراض ہیں انہیں یہ لگتا ہے نتیش کے شاسن کال میں یہی نتیش افسروں کے منتری بن کر کے رہ گئے اور کیا یہی مانا جائے کہ نتیش انت آتے آتے تھک بھی گئے بیچ میں انگری ینگ بین بن بھی گئے ایسا ہے کہ نتیش جی پندرہ سالوں سے ہے پیہار کے مکہ منتری ان کے اچھے کاموں کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سرابندی ان کا ایک بہت بڑا سماجی بدلاؤ کے لیے کام اچھا ہوا محلاؤں کے سمبند میں پنچائت اسطر پر آرکھن دینا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو یہ اور سنگٹھی تو مزدور ہے ان کے لیے اٹھاسی ایسے مزدوروں کو چندیت کر کے ان کے کلیان کے لیے کام کرنا یہ سارے نتیش کمار کے گون ہیں اور میں سماجتا ہوں کہ بیہار کی جنتہ ان کے دورہ کیے ہوئے کاموں کے ادھار پر لیکن رشی مشرا یہ بتائیں گے بھوٹ دے گی بیہار کی جنتہ نتیش سے ناراض کیوں ہوئی دیکھ یہ بلکل جیسے پانڈے صاحب بول رہے ہیں سرابندی کو لے کے اپنی سرکار کا پیٹ تھپا رہے ہیں لیکن پانڈے صاحب دوسری حقیقت کو چھپا جاتے ہیں بہت آسانی سے کہ سرابندی کو لے کے لون آرڈر کی جو سیچوریشن تھی بیہار میں کتنی کھڑا ہوئی پورا تھانا پورا تھانا پولیس جو ہے سرابندی میں لگا ہوا تھا اور سراب مافیا جو ہیں کس پرکار سے بیہار میں سکریے ہیں یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے گھر گھر میں سرابندی کے باوجود بھی گھر گھر میں سراب پہنچنا ہے کہیں نے کہیں سرکار کا جو پرساسنک عملہ ہے اس کی آسفلتا ہے بیروزگاری میں نے آپ کو گریجوشن کا حوالہ دیا پانڈے صاحب سے سامت ہوں گے تین سال کا جو گریجوشن ہے آپ کو چھے سال میں ملتا ہے بیروزگاری در چھانیس پرسنٹ ہے یہی بات کو لے کر چراغ نے کہا ہے یہی بات کو لے کر رشی بشرا چراغ نے کہا ہے کہ شراب بندی دور شراب کے تسکر زیادہ پیدا ہو گئے ہمارے ساتھ ہماری سہی ہوگی اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ہسی آئے گی چوہیں جو ہیں چوہیں بیار کے چوہیں کروروں کا سراب پی جاتے ہیں یہ آپ کو سن کے ہسی ہوگی کہ ہمارے جو بیار کے چوہیں ہیں دیکھیں ایسا ایک دھانا میں پڑے ہوئے سراب پی جاتے ہیں شری گانیش ہوا ہے رشی جی ایکزٹ پول کا اور چوہیں موشک جسے کہتے ہیں وہ گھنپتی کے وہاں کھوتے ہیں وہاں نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم شری گانیش میں یہ شراب کی بات نہ لائیں ہمارے ساتھ ہماری سہیوگی ہماری سہیوگی شبرا سمن پورنیا سے ہیں تیسرا چرن ختم کورونا کال کا لوگتنطر کا سب سے بڑا چناؤ آج رک گیا متدان پورے قسمت ای وی ایم میں قید انت بھلا تو سب بھلا ہو بھلے کا بھلا شبرا سمن مریض جی میں بہت دیر سے اپنے پینلسٹ کو سن رہی ہوں اور کئی بار میرے ذہن میں کئی سوال آئے جو میں چاہتی ہوں کہ ان کے سامنے رکھا جائے دیکھیں انڈیا نیوز اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا سب سے وشوہ سنیے exit pole ہم رکھ رہے ہیں اپنے درشکوں کے سامنے تو یہ ہوا ہوای بات نہیں ہے میں نے اور راکیش جی نے لوگوں کی نفس ٹھولنے کے لیے پچھلے 22-25 دل سے لگاتار بیہار کے الگ الگ شہروں کا گاؤں کا دورہ کیا ہے اور جہاں کوئی میڈیا کا پرسن نہیں پہنچا کوئی بھی میڈیا کرمی نہیں پہنچا ان گاؤں میں میں گئی اور وہاں پر جو سب سے اپیکشت لوگ ہیں ایک حرجن ٹولی میں میں گئی وہاں پر لوگوں سے باتچیت کی اور ان تمام لوگوں سے باتچیت کرنے کے بعد جو نشکرش میں نے نکالا ہے اور جو وشلیشن میں میں کرنا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ٹائم دے کر کے جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ ضرور سنیں گے کیونکہ پروازی مزدوروں پر بہت بات ہو رہی تھی بیروزگاری پر بہت بات ہو رہی تھی دیکھیں اگر ہم یہ اپنے سروے میں دکھا رہے ہیں کہ روزگار ایک بڑا مسئلہ ہے بیروزگاری کیوں آخر اتنا بڑا مسئلہ لگ رہا ہے اس کے کئی پرتے ہیں دیکھیں کرونا کال کے بعد یہ پہلا چناؤ اور اس کے بعد اگر ہم اس نبس کو ٹٹولے جو گاؤں گاؤں میں لوگوں تک پہنچا ہوا ہے لوگوں کو اب یہ جاننا ہے کہ آخر ابھی تک پندرہ سالوں میں روزگار آخر بیہار میں کیوں نہیں پنتا آرہ میں میں گئی گیا کے آس پاس علاقے میں گئی آرہ چھپرا کے علاقے میں لوگ یہی پوچھتے رہے کہ بھائی اتنے سالوں سے انڈسٹری کیوں نہیں یہاں پر لگی ایک انڈسٹری کا نام بتا دیجئے میں دربانگا میں مدھبانی میں گئی جہاں پر شگر فیکٹریز بند ہو چکی ہیں انگریزوں کی زمانے کی شگر فیکٹریز مانیش جی انگریزوں کی زمانے کی شگر فیکٹریز تین چار سگر فیکٹریز وہاں پر بند ہیں سوشیل موڈی آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم شروع کروا دیں گے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج تک کیوں نہیں روزگار پیدا ہوا لے کر سرکار آئیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے شبرا مجھے یاد ہے جب آپ کی پہلی ریپورٹ آئی تھی وہ ایک کمہار کی تھی اور کمہار پر میں نے کہا تھا ماتھی کہے کمہار سے تو کیا روندھے موہے ایک دن ایسا آئے گا میں روندھوں گی توہے متداتا نے تیہ کر لیا اور وہ ای وی ایم میں قید کر دیا اور متداتا جب تیہ کر لیتا ہے نا تو اس کے ذہن میں بہت سی باتیں چلتی ہیں اس سے پہلے کہ میں بریک لوں کوئک راپ اپ میں ابھی تک جو انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ کے آکڑے ہیں تینوں ہی پلیٹ تین آکڑے ہم نے دکھایا ہیں اور تینوں ہی پلیٹ ٹی وی سکین پر اتاری جائے اور اسی کے ساتھ میں لیں گے چھوٹا زہ بریک انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ ایکزٹ پول کیا کہتا ہے پہلا سوال چناؤں میں آپ کے لئے کون سے مددہ اہم رہے بے روزگاری 28 فیصدی مہنگائی 24% خراب قانون ویوسہ 12 فیصدی کرپشن 8% شکشہ 2 فیصدی لوگوں نے یہ کہا چناؤں میں ہمارے لئے اہم مددہ ہے اور صحت یعنی سواسکو بھی 7 فیصدی لوگوں نے چناؤں میں اہم مددہ مانا ہے اگلا سوال نمبر 2 ایکزٹ پول کے آنکڑے انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ کا ایکزٹ پول چناؤں گھوشنا پتر میں کہ یہ وادوں سے پرباو پڑتا ہے آپ نے نہیں ہاں کہنے والے ہیں 34 فیصدی نہیں والے ہیں 22 فیصدی confused state میں 28% اور 16 فیصدی جنہیں چناؤں گھوشنا پتر کے بارے میں پتائی نہیں ایکزٹ پول انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ ایکزٹ پول آنکڑا نمبر 3 بہت تیزی کے ساتھ راپ اپ کرتے رہے ہیں اگر آپ مہا گڑ بندھن کی سرکار چاہتے ہیں تو کیوں یعنی تیجسفی کے نترپ پر بھروسہ نہیں ہے لیکن نتیش سرکار سے ناراضگی بہت زیادہ ہے اور انٹی انکمبنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ بیہار نے تین ایرہ دیکھا ہے ایک پرو انکمبنسی کا ایرہ دیکھا ہے آزادی کے بعد سے لے کر کے تین دشک تک اس کے بعد انٹی انکمبنسی کا ایرہ اور اس کے بعد 50-50% کے چانسز رہے ہیں لیکن کیا یہ مانا جائے کہ نتیش کمار کے خلاف انٹی انکمبنسی کی لہر بہت تیزی کے ساتھ میں چلی ہے